نمسکار تال ٹھک کے ایکسٹرا سٹرونگ دیکھ رہے ہیں آپ رات کے آٹھ پر دی رہے ہیں اور آج ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا گائے کے نام پر اب یوپی کو جتنے کی تیاری کی جائے گی ہے آج گوتم بدنگر کے ایک عدالت نے دادوری گانڈ میں اخلاق کے گھر والوں کے خلاف گوہ ہتیا کا کیس ترج کرنے کا آدھش دیا اور کوٹ کے اس آدھش کے ترنت بعد راجنیتک پارٹیوں کے بیچ بیان بازی کا دور بھی شروع ہو گیا ستمبر 2015 میں بیسارہ گاؤں میں اخلاق کی ہتیا کے بعد سے یہ سوال تھا کہ اس رات اخلاق کے گھر میں جو ماس ملا وہ گوہ ماس تھا یا نہیں ہم صاف شبدوں میں کہنا چاہیں گے کہ وجہ چاہے جو ہو کسی بھی حالت میں اخلاق کی ہتیا نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا کیوں ہے کہ دادری کے اس سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی جس یو پی سرکار کی لیب نے کہا کہ وہ ماس گو ماس تھا اسی یو پی سرکار کے مکھیہ اخلیش یادب نے اپنی ہی لیب کی ریپورٹ پر سوال اٹھا دیا ظاہر ہے اب جب کہ خود عدالت نے گوہ ہتیا کا مقدمہ درج کرنے کا آدھش دے دیا ہے یو پی کے مکہ منتری سے بھی یہ پوچھا جائے گا انہوں نے کس آدھار پر کوٹ کی ٹپنی کا انتظار کیے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اس لیے آج ہم یہ پوچھ رہے ہیں کیا دادری کے سچ کو جان بوجھ کر جھوٹ میں تبدیل کیا گیا کیا آسہشتتہ کے دش پرچار کے لیے جان بوجھ کر سچائی پر پردہ ڈالا گیا اور کیا چناف کے فائدے کے لیے ہر کوئی دادری کا استعمال اپنی سوویدہ کے مطابق کر رہا ہے اپنی سوویدہ کا پریبار گوہتیا اور گوہونس کا مانس پرتبندیت مانس رکھنے کے لیے دوسی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ نیالے نے اگر مقدمہ درج کرنے کا عادیس دیا ہے تو اس کا سواکت ہونا چاہے ہیں تار ٹھوک کے آج کا ہمارا پہلا سوال دادری کے سچ کو جھوٹ کس نے بنایا دوسرا سوال کیا سیاست کے لیے کیا گیا دادری کے بسارہ کے ساتھ کھلوار تیسرا سوال آخر گوہونس کو کون بنانا چاہتا ہے اتر پردیش میں چناؤ کا مددہ چوتھا سوال کیا گائے کے نام پر یوپی کو جیتنے کی تیاری چل رہی ہے اور تار ٹھوک کے ہمارا پانچوہ سوال گائے کو ماتا کا درزہ دینے والے سماج میں آخر کیوں ووٹ سے اس کا ناتا بار بار جڑتا دکھائی پڑتا ہے تو ہمارے ساتھ آج پریم شکلہ ہیں وہ بی جے پی کے پروکتہ ہیں دوپیر کا سامنا کے ایکسیکٹیو ویڈر ایڈٹر رہ چکے ہیں سید آسیم وکار ہمارے ساتھ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہیں پارٹی کی ویعاپار سبھا اور الپ سنکھیک سبھا کے سہ چیز ہیں اور فون لائن پر ہمارے ساتھ راگنی نائک ہوں گے وہ کانگریس کی پروکتہ ہیں دلی ویشدہ دالے چھاتر سنگ کی ادھیک رہ چکی ہیں آج اس کا رکرم میں شامل ہونے والی تھی لیکن دلی میں اس وقت بہنکر جام لگایا ہے سب طرف لہٰذا راگنی تک ہمارا کیمرہ نہیں پہنچ پایا اور راگنی بھی ہم تک نہیں پہنچ پایا ہے فون کے ذریعے وہ اس کا رکرم کا حصہ بنیں گی سید عسیم وقار پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی وجہ سے اخلاق کی حدتہ کو جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یا تو اخلاق کا پریوار سچ چھپا رہا تھا پہلے یا پھر بعد میں یو پی کی سرکار سچ پر پردہ ڈالنے میں لگی رہی کہ اس رات جو ہوا اس کی جڑ کیا تھی دیکھئے سب سے پہلی بات تو آپ نے میری بات خود ہی کہہ دی ہے کہ ہندوستان کے سمیدان کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ گائے کا گوش ملنے پر میں نے پہلے ہی کہہ دیا سر وہ بات تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا وہ بات تو اس لئے آپ کو دورانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی تو دوسری بات سوال یہ ہے کہ یا تو پریوار نے سچ چھپایا یا آپ لوگوں نے بھی بات میں رش دیا ہے آرے سنیے سر میں آپ کے چینل پر بتانے ہی آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج روحید سردنا جی اور باقی بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ آرے سیس کے لوگ میرے ساتھ مل کر اپنی آواز اٹھائیں آئیے ہم سب مل کر روحید سردنا جی آپ سے اپیل خاص کر کے کر رہا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے سیون سٹار اور فائیو سٹار ہٹلوں میں بیف سپلائی کیا جا رہا ہے اور بیف پروسہ جا رہا ہے ان سب کے مالکان کے خلاف مقدمہ ہو جو لوگ ان ہوتل میں بیف سپلائی کرنے کا اور پکا کر کھلانے کا لیسنس دے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ ہو اور جو منترالے شلاتر ہاؤز میں بیف کٹوانے کے لیسنس دے رہا ہے اس منترالے کے منتری کے خلاف مقدمہ ہو اور ہم سب مل کر گائے کی ہتیاں کو روکنے کا پریاز کرتے ہیں اور ایک اچھا قدم اٹھاتے ہیں کہ اب ہندوستان میں جتے لوگ بھی اس معاملے میں دوشی ہیں سب کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے اور میں نیالہ سے بھی کہتا ہوں کہ سوہم سنگیان لے اور ہندوستان میں جہاں جہاں گائے کٹ رہی ہے مودی جی کی سرکار جہاں جہاں لیسنس دے رہی ہے چاہے وہ ہوتلز کو لیسنس دے رہی ہو چاہے وہ سلاتر ہاؤس کو لیسنس دے رہی ہو ان سب کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے دیش بھر کو سبق پڑھانے لگے یوپی سے شروعاتی کر لیتے ہیں یوپی میں کوئی پائیو سٹار روٹل نہیں ہے یوپی میں کسی پائیو سٹار روٹل میں ایسی چیز نہیں پروسی جا رہی ہے وہاں سے شروعاتی کر دیجئے اس کے بعد دوشنوں کو میسے دینے جائیے لیسنس بھارہ سرکار دے گی نہیں آپ شروعات تو کیجئے آپ اپنی سرکار سے یہ تو کہیے کم سے کم کہ ہم اس کے خلاف کانون لانا چاہتے ہیں کی یوپی میں ایسا نہیں ہوگا اور یہ کہہ کے اس بات پر پردہ دالنے کی پوری کوشش کیجئے کہ آپ کے مکہ منتری نے اپنی ہی لائف کی ریپورٹ کو چوراہے پر کھڑے کو جھٹلا دیا چار میزے والوں کے بیچ میں یہ کہتے ہوئے اور یا پھر زی نیوز اور بھارتی انتہ پالٹی کے لوگ مان لیں کسی فقلاق کو مرا جا سکتا ہے آپ کے اس طریقے سے باتوں کو گھومانے سے یہ بات چھک نہیں جائے گی کہ آپ پہلے دن سے پردہ ڈال رہے ہیں اور آج بھی پردہ داری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اندولن کھڑا کر لوں گا لیکن میرا پاپ چھپ جائے اس کے اندر آپ پردہ ڈال رہے ہیں جس پر جھوٹ جھوٹ کو چھپاتے رہے ہیں آپ لوگ لگتار پر رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں آپ لوگ پردہ ڈالتے رہے ہیں میں تو صاحب پورے ہندوستان کے ہندوؤں کی والدہ کے بارے ہم بات کر رہا ہوں ماں کے بارے ہم بات کر رہا ہوں کیا آئیے بلکر کوشش کرتے ہیں میری آواز میں آواز ملائیے آپ میری آواز میں آواز ملانے پہ تیار نہیں ہے آپ کہہ رہنی صاحب اخلاق کھائے گا تو مٹ ڈالیں گے اور ہوتل میں پروس آ جائے تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اخلاق کھٹے گا تو اس کو ماریں گے لوگتما کرائیں گے اور اگر بھارہ سرکار لیسنس دے گی تو آپ اس کے اخلاق مغتما نہیں کرائیں گے سید اسیم وکار لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کون سی محبت آج جگ رہی ہے یہ سب لوگ سمجھتے ہیں جو تماشا آپ لوگوں نے کیا ہے نا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے اور سب کو پتا ہے آج جو جو محبت جگانے کا ناٹک آپ کر رہے ہیں وہ کس لے کر رہے ہیں مکہ منتری خود ایک دیلٹ ہی لگایا انہوں نے لیپ کی ریپورٹ کو خارج کرنے میں آپ گائی کی ہتھیا کے پچھ میں ہیں بولی پریم شکلا اسیم وکار جی کے شورگل کے کارنے میں آپ کا پرشن پوری طرح سن نہیں پایا ہوں میرا سوال میں دورہ دیتا ہوں میں پریم جی سوال دورہ دیتا ہوں میرا سوال صرف یہ ہے آج یہ اندولن شروع کرنے کا ناٹک کر کے کہ گوہ ود رکوائیں گے اس کا اندولن کرنا چاہتے ہیں دیش بھر میں کیا یہ اس بات پر پردہ ڈال سکتے ہیں کہ ان کے مکہ منتری نے اپنی لیپ کی ریپورٹ کو جھٹلانے میں دس سیکنڈ نہیں لگائے تھے بلکل نہیں کر سکتے دیکھئے سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ اتر پردیش میں سمیدھان سمت کانون ہے کہ وہاں گوہ ونش کی ہتھیا نہیں کی جا سکتی گوہ ونش کی ہتھیا ہوئی اس بات کو چھپایا گیا اور گوہ ونش کی ہتھیاوں کی مقدمے درز ہوتے ہوتے یہ وہاں پر کاروائی ہو رہی ہوتی تو مجھے لگتا ہے بھیڑ بھی ارازک نہیں ہوتی بھیڑ ارازک ہوئی اور اخلاق کی دربھاگی پونہ ہتھیا ہوئی اس کی ہتھیا دربھاگی پونہ اور کسی بھی بیکتی کی اس طرح کانون وہاں میں ہاتھ لے کر کوئی بھیڑ ہتھیا کرے اس کا سمرتن نہیں کیا جا سکتا کینٹو ساتھ ہی جو مکہ منتری جیسا بیکتی جو سب سے بڑا بیکتی بیٹا ہے سٹیٹ کا اور جس کے پاس انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کے پاس پروسیکیوشن کرنے کا جو ہے پاور ہے اگر وہی جو ہے پہلے ہی دن بینا کسی پرثم درشتیا پرمان کے یہ یہ کہہ دے گا کہ وہ گوہمانس نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے آپ انویسٹیگیشن کی دشا کو پرابیت کر رہے ہیں پروسیکیوشن کو پرابیت کر رہے ہیں آج کورٹ کو جو ہے یہ سنگیان میں لے کر آدیس دینا پڑا کہ اس بات کا پرثم درشتیا پرمان دکھائی دے رہا ہے اور اس پر جو ہے گوہمانس شہتیا کا معاملہ بھی جو ہے وہ درج ہونا چاہیے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے تو یہ تو صاف طور پر کس طرح سے کون رازنیت کر رہا تھا اور اس رازنیت کا نیتہ عرد کیا تھا اور اس کا حلیتہ عرد کیا ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریپورٹ درج ہوتا ہی وہ آروپی بن گیا ہے آپ تو ماشی اللہ بہت کامل آدمی ہیں ریپورٹ درج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آروپی بن گیا ہے ریپورٹ درج ہونے کے بعد جانچ ہوگی ملا کہاں سے گھر کے اندر سے ملا در کے باہر سے ملا کسی نے سادشانٹ رکھا یا واقعی کاتا گیا تھا تو میں سبسہ تاؤں پھولی جانچ کے بعد نیالے تیہ کرے گا ابھی آپ آروپی تیہ پک کسی کو پھلے 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 مینو کیٹ میں لکھا ہوتا ہے بیپ سپلائے بیپ کے پھلے آپ اس پر آئیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں وہاں سے پیار ہیں سید دسیم وکار ٹی وی پہ بیٹھے ہیں سید دسیم وکار آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں دنیاں دیکھ رہی ہیں سہارم پور کی کسی گلی میں آپ ریلی نہیں کر رہے ہیں جو آپ اس طرح کی باچا کے استعمال کر رہے ہیں اگر ہندو اپنی ماں کی عزت کرتے ہو تو تھوڑا سیکھ کے آئے کریے کم سے کم پارٹی میں کہ کیسے بولنا جا کے اور جاں کہہ رہا ہوں میں میں نے کون سی گلت میں نے کونسی گنہا والی بات کرتی سہاب میں تو کہہ رہا ہوں میں تو بڑی حزت کو ملتا ہوں گے ایک ہاں لگاتار اس بات کو جائز تھارا رہے ہیں یہ بات کی آردمے کی اس آدمی کی ہتھیا ہوئی آپ لگاتار اس بات کو جائز تھارا رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہنا چاہیے اس نام پر کی آمد Secretary چلا دیجئے ورنہ تو ہوتا رہے گا ورنہ تو ہوتا رہے گا یہی کہہ رہے نا اور اس کے بعد ڈراما کر رہے ہیں اس چیز کا وہ منتری گرفتار کیا جائے تو اس کا انپیان کیوں نہیں کر رہے ہیں ارے جو اگزیسٹنگ ایکٹ ہے اس کو آپ پالی نہیں رہے ہو اگلے ایکٹ کی بات کر رہے ہو سیم مکار جی ہوا کیا ہے آپ کو جو اگزیسٹنگ ایکٹ ہے جو وہاں آلیڑی گورنش حتیہ پرتبندہ کانون لاغو ہے اس کے تحت کاروائی آپ راجی سرکار کرنے کو راجی نہیں ہے نئے کانون کی بات کیا ہے اس کا اوچتے ہیں بھی ہم کہاں کر رہے ہیں آپ کرتے ہیں کو حتیہ پاپ ہے ہمارے کے تو آلیڑی گورنش پر پرتبندہ ہے آپ انپالن نہیں کر رہے ہیں یہ تو ادارت نے فائیر درج کرنے کا عدیش کیا کیا کیونکہ سٹیٹ نے کام نہیں کیا ابھی پھر میں نے آپ سے کہہ دیا ہے یہ مقدمہ درج ہوا نا درج ہونے کا نردش ہوا نا نردش کیوں کیا دیا عدالت سے کیونکہ سٹیٹ نے اپنی زمیداری کا نروان نہیں کیا سٹیٹ نے اپنی زمیداری کا نروانی کیا کیا نہیں ہونے چاہیے نہیں کرپا کر کے مجھے بتائیے نا گورنش حتیہ پرتبندہ کانون اتر پردیس میں لاغو ہے کی نہیں اور جب لاغو ہے اور شکایت تھی تو شکایت درج ہونے چاہیے تھی کی نہیں اور جب شکایت نہیں درج ہوئی تو سٹیٹ کی گلتی ہے کی نہیں اگر گوہتیا کا ویروب کر رہے ہیں اور ہوتلز میں بیف کا زمردن کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیے کہ سارے ہوتلز کے لائسنز جو کانون لاغو ہے اس کا پالن نہیں کرنے کو تیار نہیں اسیر مکار جی پہلے جو کانون لاغو ہیں ان کا پالن کرنا سنشت کیجئے ٹھیک ہے 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 موسیقی